لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ ایک ملازم تھا کسی کاروبار میں کسی سیٹ کے پاس ملازمت کرتا تھا ایک تفہہ غصے کی حالت میں جا رہا تھا غصے کی حالت میں تو کسی درویش نے دیکھا تو کہا خیریت تو ہی کیا بات ہے کہا آج مالک سے جا کے میں بات کرتا ہوں یا تنخواہ بڑھا دے یا پھر میں آج کے بعد اس کے پاس نوکری نہیں کروں گوشا کیوں کہا تنخواہ تھوڑی ہے کام زیادہ ہے شابش ہے نہیں سہبے نظر تھے سہبے دل تھے سہبے بسی رکھتے ایک چہری کی آنکھیں ہیں ایک دل کی آنکھیں ہیں دل کی آنکھوں کو دیکھنا جانتے تھے قورن فرمانے لگے ایک تدبیر بتاؤں کرجے اتر جائیں مالدار ہو جاؤں الچھنے ختم ہو جائیں ناکامیاں ختم ہو جائیں ایک تدبیر بتاؤں یہ کیا بات ہے اور میں لگے سودے اندیکھے ہوتے ہیں دیکھے نہیں ہوتے ہیں سودے اندیکھے ہوتے ہیں دیکھے نہیں ہوتے ہیں من جا کر لے کامیاب ہو جائے گا جیسے ایک بھائی نے اندیکھا سودا کیا میں نے کہا اس مکان سے حصہ نہ لے یہ حصہ بھی تجھے دستا رہے گا یہ حصہ بھی تجھے دستا رہے گا اور تری نسلوں کو چین سکونی نہیں آنے دے دوارہ سال ہوئے ہیں غالباً نو یا دس کی بات تھی دس جارہ دوارہ سال ہوئے ہیں اس بھائی کو رب نے جو بخت لگایا ہے حالات آئیں ہیں میں نے کہہ دیا تھا میں نے کہا سوچ سمجھ کے فیصلہ کر حالات آئیں گے مسائل مشکلات آئیں گے اگر تو حوصلہ سبر سے چلنا ہے اور ساری زندگی کے لیے رزق عزت طولت برکت کے دروازے کھلوانے ہیں برنہ ایسی رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس نے کہا جو چھیک ہے میں اتنے مہینے کی تنخواہ انہیں کہہ دیتا ہوں کہ میں نہیں لوں گا نہیں لوں گا وہ حالات خراب ہو گئے وہ پہلے جو ڈال دلیا تھا روکی سکی تھی وہ بھی ختم ہو گئے وہ کیا کرے بہت پریشانی صدر کیا آپ فقیر جو کہتا ہے سچ کہتا ہے سمجھ آئیں گا کلندر چے گویت حق گویت کلندر جو کہتا ہے حق کہتا ہے سمجھ آئیں گا ایک ظاہر کو دیکھ کے چلنا ایک فقیر کی من کے چلنا چار پانچ ماہ فاقوں میں گدرے مشکلات پریشانیوں میں گدرے اور پھر چار پانچ ماہ کے بعد رب نے ایسا نوازا ایسا نوازا دیکھیں ساری زندگی کسرت مانتے رہے کبھی برکت بھی مانگ رہے اب اس کو مل گئی برکت پہلے کی کسرت جب برکت مل گئی برکت مل گئی اب آیا اپنے اس درویش کی پاس حضرت راز سمجھ نہیں آیا کام بن گیا راز سمجھ نہیں آیا کام بن گیا حضرت نے فرمایا اب سنیں وہ راز وہ اور سے جس خدمت کی تنخواہ لیتا تھا وہ خدمت پوری ادا نہیں کرتا تھا اس میں خیانت کرتا تھا ایسا بیماریوں تکلیفوں مشکلوں مسائل میں دکھوں میں یا بے برکتی کی نظر ہو جاتا تھا آتا کتنا تھا جاتا کتنا تھا خبر نہیں ہوتا تو انہیں اتنے ماہ تنخواہ نہ لے کر وہ کمی پوری کر دی وہ جو خیانت کی تھی اس کا ازالہ اس کا ازالہ کر دی جب اس کا ازالہ کر دیا تو رب کی طرف سے تجھے برکت ملی اب یہ برکت سنبھال کے رکھنا کبھی کمی نہیں ہوتا کبھی تھوڑ نہیں ہوتا اور رب تیرے زندگی کے مسائل بھی حل کرتا رہے گا اور تجھے رب ویب سے پالتا بھی رہے گا شکریہ شکریہ